ان کے تماملے الگی کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے اب وہاں پر ایک الڈر آ جاتے ہیں جو ان کو بیس ایک کمپٹیشن کریں گے سب ہی لوگ باغل بنائے رکھتے ہیں کہ زیان آپ کا ہارنے والا ہے جو اب سب سے بڑے ایک الگمیس کے ساتھ بنگا لے رہا ہے ایلڈر دونوں کو سٹیٹ پر کرتے ہیں ہرسین کہتا ہے کہ تم ہمیں اگر انسلٹ سے بچ رہا ہے تو تم اپنی تینوں مجھے پلز مجھے دے دو وہ ہمیں دے دو زیان ہمیں یہ کمپٹیشن رکھیں گے ہی نہیں جس پر زیان کہتا ہے تمہیں تو میری فیک لگ رہی تھی اور اب تم ہی انہیں لینے چاہتے ہو لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا اور اگر تم ہار گئے تو بیزار کے سب سے امپورٹنٹ مجھے پلز مجھے دینی ہوگی ہوسیہ کو یہ بیاد پوری لگتی ہے کیونکہ پیرمین کے پاس صرف تین پیز تھیں جو آور پرفرم کر رہی ہیں لیکن ابھی وہ بھی زیان ان کو دے دے گا تو ہم پھر سے کنگال ہو جائیں گے لیکن سریزونیر اسے سمجھاتی ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی اب ان کا کمپٹیشن شروع ہوتا ہے اور انہیں جو میڈیسن بنا دی ہیں اس کا پرسکرپشن ہینڈزین کو دے آتا ہے ہینڈزین اسے پڑھنے لگتا ہے لیکن وہ پھر حیران ہو جاتا ہے اور اس انفرمیشن کو وہ زیان کو دیتا ہے زیان بھی اسے اچھے طریقے سے پڑھتا ہے اور تھوڑا پڑھنے کے بعد وہ بھی حیران ہو جاتا ہے اور ایلڈر کو اسے واپس دینے کو چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ہم سے پھر فگیٹ کر کا ریلیکسر بنا منا چاہتے ہیں سب ہی یہ سوچ کر حیران ہیں اور حوزیہ بھی کہتی ہے کہ نو میٹر زیان کتنا تلیٹنٹ ہے لیکن ابھی اچھانک پھر کریٹ کا لیسر بنانا بھی کافی مشکل ہے جی سنیر کو سوچ کر یہ سب نے یہ مان ریا تھا کہ زیان سے یہ نہیں ہوگا ایلڈر پتاتے ہیں کہ اس پل کا نام ہے لینڈین ہے وہیں ٹار کے اندر بیٹھے ایلڈرز انہیں دیکھ رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ سب سے بڑا ٹاکس تو نہیں ہے ان دونوں بچوں کو زیان کی تو الکیمی لیول بھی کم ہے اور شاید یہ زیان اس میں ہا جائے گا ان دونوں کہیں دو دو بس کر دی گئی ہیں جن میں انگریڈینٹس ہیں لیکن ان کے پاس بنانے کے لیے دو دو چچس ہیں جو پہلے بلکور فیڈ کرے گا وہ جی چاہے گا ہینڈز وینڈ پوچھتا ہے اگر دونوں فیلڈ ہو گئے تو جیتا ہوا کسے مانا جائے گا جس پر وہ کہتا ہے کہ جو تمہارا فیلڈ پروٹیکٹ آئے گا اس کی کوالٹی میں چک کروں گا اور جس کے زیادہ صحیح ہوگی وہ وینر ہو جائے گا اب کمپٹیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے پائی شاید پائی شاید سے پوچھتا ہے کہ ہینڈز وینڈ اس میں اس کو جیت پائے گا اس پر وہ کہتا ہے ہینڈز وینڈ میکیشن گینگ کا لیڈرک ہے اسے لیے ہینڈز وینڈ ہی جیتے گا اب دونوں اپنا اپنا فرنس لکلتے ہیں جس میں فیلڈ کا فرنس بہت معمولی تھا لیکن ہینڈز وینڈ کا پورت ہی امدہ اور آلہ تھا جس میں جس پر جیز وینڈ اسے کہتی ہے کہ پھر کتنی اچھی بلگی یہ ویسل پر نہیں بلکہ اس کو بنانے ورن پر ہوتا ہے زیان بھی سوچنے لگتا ہے کہ کیا لیول فیلڈ کی میڈیسن بنانے کے لیے مینا فرنس لاس پر تک ٹک بھی پائے گا ہینڈز وینڈ اپنا فلیم لکھاتے ہیں سب ہی اس کی فلیم دے کر حیران ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میرے فلیم کا نام مجھے گلوڈ فائر ہے جو مجھے گولڈ سکوپین ڈریکن سے ملی ہے ہیلڈر بھی یہ دیکھ کر حیران ہے لیکن پھر زیان اپنی فلیم کو لکھاتا ہے اور اس کی فلیم را سے ہینڈ وینڈ کی فلیم پل جاتی ہے اور سب یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں ہم دونوں کمپٹیشن سٹارٹ کرتے ہیں اور پل بنانے لگتے ہیں ٹھاور کے اندر جونئر ایلڈر کہتے ہیں کہ ہینڈ وینڈ کافی اچھے سے بنا رہا ہے اور زیان سے اچھی اس کے پاس فلیم ہے لیکن الکیمی فلیم سپنی فلیم ہوتی نہیں زیان سوچتا ہے کہ ملی سے پہلے مجھے اس کے اچھے سے جانے ہوں گے اور اس کی پروپٹیش کو انیلائز کرنا ہوگا وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے اوڈر میں اس کے اوڈر میں سٹارٹ کرنا ہے وہ اپنی ملی سے بنا رہے لگتے ہیں اور بناتے بناتے ہیں ہنڈ وینڈ کاف فرنس بلاسٹ ہو جاتا ہے اس کی ایک ملی سے فلیم ہو جاتی ہے یہ بنانا جس نے یہ سوچتا ہے اس سے بھی ٹف ہے اور اس لیے بھی یقین ہے یہ زیان بھی اسے نہیں بنا پائے گا اور ہوتا بھی ایسی ہے اور زیان کبھی ہی فرنس پھڑ جاتا ہے اور وہ بھی پھڑ جاتا ہے اور انسوانس سوچتا ہے کہ شاید ہم میں سے کوئی بھی یہ پیل بھی نہیں بنا سکتا اس لیے وہ فیل پروڈیکٹ کے اچھے سے ریفنڈ کرنے کا سوچتا ہے تاکہ وہ زیان سے آگے نکل جائے وہ فیل پروڈیکٹ کو ہی ریفنڈ کرنے میں لگ جاتا ہے اور وہیں پھر سے سیکنڈ ٹرائے کرنے کا سوچتا ہے اور پھر سے پھر بنانے لگتا ہے مائٹسہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب زیان ہارنے والا ہے اور پھر فائنلی ہینڈس وینڈ کی موٹ سوچبل فیل روائنڈ ہوا جاتی ہے یہ پیل صرف عادی بنی ہی لیکن کچھ ہونے سے ہی بہتر ہے وہ پھر کو لے کر ایڈر کے پاس جاتا ہے اور پھر مین کے سارے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ آہر یہ آہر کیسے بنا رہے ایڈر اس کی پھر کو دیکھتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ اسے بھی الیکسر کہیں گے یہ جیتنے کے لیے فیل پروڈیکٹ کو ہی ریفنڈ کر کے لیے آیا ہے لیکن اس کو پورا یقین ہے کہ زیان جیتے گئے ہی نہیں اب ایڈر زیان کا ویٹ کرنا لگتے ہیں اور زیان ریفنڈ کو ہی پورا کرنے لگتا ہے لیکن اسے آپ فیشل بھی کرنا تھا اور وہ ایسا کرنے لگتا ہے ایڈر بھی سمجھ جاتے ہیں کہ زیان کی پیل اور اپنا شیپ لے رہی ہے اب پھر زیان اور محنت کرنے لگتا ہے لیکن تب بھی وہیں پر بلاسٹ ہوتا ہے اور پھر سے زیان کا فرنس پڑ جاتا ہے اور وہاں پر کالا ایک دعا ہو جاتا ہے فیلمین کے سارے لوگ گتاس ہو جاتے ہیں اور ایڈر بھی کہتے ہیں کہ زیان ہار گیا ہنس پڑ بھی ہوش ہو جاتا ہے لیکن تب بھی وہاں دونے سے بہر آتا ہے اس کے ہاتھ میں ہون آ رہا تھا لیکن وہ فین کی بھی پیل ایڈر کو دیکھتا ہے اور وہ پیل پوری طرح سے بان چکی تھی ایڈر اس کی پیل کو چک کرتے ہیں اور اس کی پیل بہت اچھی تھی اور اسے اور اسے ایک وینر گوشت کر دیتا ہے اور سب ہی لوگ سے کافی ہوش ہو جاتے ہیں میڈیسنڈ گین کے بھی میمبرز زیان سے امپریس ہو جاتے ہیں اور وائٹ سا تانس پیس سے لگتا ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے ٹاورور کے اندر سینئر نیر کرتے ہیں کہ اس جیدگی جیس کی طرح ہے جس میں اگلا قدم سٹریس بیسٹ اپ لینا چاہیے اور زیان نے بھی کچھ ایسا ہی کیا جس وجہ سے وہ جید بھی ہے ہمیں زیان پر نظر دہنی ہوگی کیونکہ یہ فیٹر ہونے کے ساتھ ساتھیاں کا بیسٹ الکیمسٹ بھی ہے جس کی ویلیو دو وینگ لیبل کی ہے اس سے بھی لوگ زیان کو اچھالنے لگتے ہیں اور اب پھر ہمیں پندہ دن کا بات سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہینڈز رو کو کچھ بوڈی گارڈ کے ساتھ کہتے ہیں اور ان کے بوڈی گارڈ بھی اور ساتھی کہتے ہیں کہ ہمیں مشن سے پہلے اس کو فون کرنا پڑے گا آس پاس کئی پر جنگری جنرول آ رہے تھے اور وہ سبھی ان پر حملہ کر کے انہیں مار رہے تھے اور اپنے ایکونک فائٹ سیون چنرول کو بہت بے رہمی سے مار رہے تھے یہی سے ہم یہ بہت ہی پاور فل ہیں اور ان کے پاس الگ الگ فلیمز ہیں اور سبھی اور دون سیان پیاروں کے ہمیں اور یہی پھر یہ اپسوٹ ہاتھ ہو جاتا ہے گائز ہمارے چینل کو سبسکرائب کا نام مت بھولیے اور بین اوٹرکیشن کو آن کا نام مت بھولیے گا شکریہ موسیقی